تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہم نے ایکسسائز 6.3 سٹارٹ کی ہوئی تھی جو کہ یونٹ نمبر 6 کی ہے لینئر ایکوشنز ان انیقوالیٹیز جو گریڈ 9 کے لیے ہے سنٹیکس بک بورڈ ہے یہ اور سنٹیکس والوں کی طرف سے ایشو کی گئی ہے تو ہم نے کسٹن نمبر 1 کے پارٹ 3 تک سالف کر لیا تھا اب ہم آگئے ہیں کسٹن نمبر 1 کے ریمیننگ پارٹ پر تو کسٹن نمبر 1 کا ریمیننگ پارٹ 4 ہمیں سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہاں پر آگئے ہیں آپ کے پاس ایپسلوٹ اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اسے ہم نے جو ہے سالف کرنا ہے اور ان کی نمبر لائن بھی ڈراؤ کرنی ہے تو پہلے ہم جلدی سے ایک کسٹن کو کاپی کر دیتے ہیں 2x پلس 3 اور then is less than 2x پلس 2 اچھا آپ کو پتا ہے ایپسلوٹ جب بھی ہٹتا ہے تو جو بھی term equal to کے بعد ہوتی ہے وہ plus اور minus دونوں میں break ہو جاتی ہے یہاں پر equal to نہیں ہے because اگر یہاں equal to آتا تو یہ equation کہلاتی یہاں پر is equal to نہیں ہے یہاں پر جو ہے ایک symbol ہے جو کہ less than کا ہے وہ inequalities میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم جلدی سے اس کا ایپسلوٹ کر رہے ہیں open یہ آگیا ہے 2x پلس 3 اور less than آگیا ہے یہ whole term آپ کی جو ہے x پلس 2 یہ آ جائے گی plus کے ساتھ اور then 2x پلس 3 اور whole term x پلس 2 آ جائے گی minus کے ساتھ ٹھیک ہے جی solve کر دیتے ہیں جلدی جلدی سے اسے ہم نے bracket open کرنا ہے plus کا sign sign کو change نہیں کرتا ہے پہلے نمبر پر sign لگانے کی need نہیں ہوتی ہمیں یہاں پر sign لگانے کی ضرورت نہیں ہے but میں نے یہاں پر sign کو show کر دیا ہے ٹھیک ہے جی minus کا sign جو ہے sub sign کو change کر دیتا ہے minus x سے multiply ہو کے minus x minus plus ہو جائے گا minus 2 like terms کو ہم ایک طرف کر دیں گے پچھلے questions میں آپ کو بتایا ہوا تھا like terms کیا ہے جن کے ساتھ x x ہے وہ like terms ہے جن کے ساتھ x نہیں ہے وہ like terms ہے تو یہ بڑا x ہے اسے ہم shift نہیں کریں گے چھوٹے x کو میں یہاں لے کر ہوں گی یہ ہو گیا minus x 2 یہاں پر ہی تھا اور یہ آ گیا ہے آپ کے پاس plus 3 یہاں کے ہو جائے گا minus 3 یہ آ گیا 2x یہ والا x یہاں پر minus تھا یہاں کے ہو جائے گا plus x یہ minus 2 یہیں تھا یہ plus 3 تھا یہاں جا کے ہو گیا minus 3 2x میں سے 1x کو minus کیا 1x بچا ہے 3 میں سے 2 minus کریں گے 1 بچے گا بڑے نمبر کے ساتھ minus کا sign اس لے آ جائے گا minus 2x میں 1x plus کر دیا 3x ہو گیا ہے minus minus ہو جاتا ہے plus تو 2 میں 3 plus کر دیں گے 5 بڑے نمبر کے ساتھ minus ہے تو sign آ گیا minus کا تو یہاں پر آپ کے پاس دو inequalities آ گئی ہیں یہاں آ گیا x minus 5 اور x دیکھیں یہاں پر 3 سے divide کیا ہے تو یہاں بھی 3 سے divide کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو x کی دو answers آ گئے ہیں minus 5 by 3 اور x کا ایک اور answer آ گیا ہے minus 1 اسے مجھے نمبر لائن میں بھی plot کرنا ہے تو جلدی سے میں اس کی نمبر لائن بھی draw کر دیتی ہوں اچھا جی ایک اور چیز جو ہے یہاں پر ہمارے پاس دونوں terms جو ہے وہ negative کے ساتھ آئی ہیں تو میں یہاں پہ سب negative والے numbers کو ہی denote کروں گی ٹھیک ہے جی تو یہ آ گئی ہے ہماری number line یہ آ گیا ٹھیک ہے جی یہ میں نے line draw کر دی ہے یہ ہے آپ کے پاس zero والا number ٹھیک ہے یہ آ گیا ہے one یہ آ گیا ہے two یہ آ گیا ہے three four یہ سب numbers ہیں minus کے ساتھ because جو آپ کے پاس zero سے left hand side پر ہوتے ہیں وہ minus numbers ہوتے ہیں جو zero سے right hand side پر ہوتے ہیں وہ positive numbers ہوتے ہیں اچھا minus one تو ہم نے یہاں پر direct minus one کو تو mark کر دینا ہے but minus five by three کو آپ کس طرح سے mark کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے five کو divide کر دینا ہے three سے جب آپ five کو three سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آ جاتا ہے almost 1.6 دیکھیں یہ five آ گیا یہ three آ گیا three 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 ہو گیا ہے two بچا point لگایا zero پڑھایا 36 ہو جائے گا 18 اب یہ zero آپ بڑھاتے رہیں گے 666 آتا رہے گا تو ہمارے پاس number کیا آ رہا ہے minus one point six اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہر دو numbers کے درمیان جو ہیں وہ ten lines ہوتی ہیں یہ three ہو گیا four ہو گیا five ہو گیا six seven eight nine اور ten آ گیا پھر اسی طریقے سے یہاں پہ two three four five آ گیا six seven eight nine اور یہ آگے ten تو ہم نے جو ہے numbers mark کرنے ہیں دیکھیں پہلا جو answer آ رہا ہے minus one پہ اس main کے یہ آ رہا ہے یہاں پر point ٹھیک ہے جی دوسرا آ رہا ہے minus five by three تو minus five by three کو ہم نے divide کیا تو کیا آ رہا ہے one point six اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے one والا number لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آگیا آپ کے پاس one اچھا جی یہ جو ہے numbers یہ رہا one والا ٹھیک ہے اس line کو تھوڑا سا میں بڑھا کر دیتی یہ آگیا one ٹھیک ہے اور یہ two والی line بھی ہو گئی بڑی ٹھیک ہے نا یہ five والی line ہے point five والی اچھا جی تو یہ one آگیا ہے اور یہاں آ رہا ہے one point six تو one آگیا اس کے بعد five six lines آپ نے all لینی ہے تو one آگیا آپ کے پاس six ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آگئی ہے میری number line میں اسے point out کر دیتی ہوں its mean کہ number line جو میری بن رہی ہے وہ minus one سے لے کر minus one point six تک کے لئے بن رہی ہے یہ آگیا تھا اس کا part four اب ہم آ جاتے ہیں part five پر again absolute ہے absolute کا symbol آپ کو پتا ہے جب بھی open کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی number ہوگا وہ plus اور minus دونوں میں break ہو جائے گا تو میں absolute یہاں پہ کر رہی ہوں open اور eleven کو میں نے لے لیا ہے plus اور minus دونوں terms میں ٹھیک ہے جی یہ آگیا minus eleven دیکھیں like terms کو مجھے ایک طرف کرنا ہے یہ آگیا آپ کے پاس eleven یہی رہا eight یہاں جائے minus اسی طریقے سے two y یہی رہا sorry میں یہاں پر پھر میں نے equal to کر دیا ہے minus eleven اور eight یہاں کیا جائے گا minus eight یہ آگیا two y eleven میں سے eight minus کریں گے تو یہ آ جائے گا three اسی طریقے سے یہاں پر minus minus ہو جاتا ہے plus eleven میں eight plus کریں گے nineteen بڑے نمبر کے ساتھ minus کا sign اس لئے آگیا minus y آپ کا یہی رہ گیا یہ آگیا three divided by two اور یہاں پہ y آپ کا یہی رہ گیا اور آگیا minus nineteen divided by two same process جو ہم نے اوپر والے question میں کیا تھا three کو آپ نے two سے divide کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گیا one point five positive میں آئے گا اور اسی طریقے سے آپ نے nineteen کو divide کرنا ہے two سے تو آپ کے پاس آ جائے گا nine point five minus کے ساتھ تو دو ہمارے پاس آ گئی ہیں lines اس میں جلدی سے ہم اس کی number line draw کرتے ہیں number line draw کر دیتے ہیں ہم اچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں positive میں number کام ہے اور negative میں number زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے مارک کر دیا ہے zero یہ میں نے مارک کر دیا ہے one ٹھیک ہے اور یہ five lines more ٹھیک ہے جی تو one point five ہو گیا اچھا یہاں پر nine point five آ رہا ہے one two three four and five ٹھیک ہے جی آپ نے points پوائنٹس کو place کرنا ہے تو ہمارا پہلا point کہا آ رہا ہے one point five پر یہ آیا one اور point five والی line آ گئی یہاں پر اور یہاں مائنس نمبر ہے six eight point two something تو یہ آگیا مائنس eight point two or something آ جائے گا ٹھیک ہے decimal پیسیس پہ ہمیں جو line ڈرو کرنی ہے number line وہ minus eight point two پہ ڈرو کرنی ہے تو ہم number line ڈرو کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں negative کا positive کا کوئی number نہیں ہے تو میں اس line میں صرف negative numbers کو ہی ڈرو کر رہی ٹھیک ہے جی یہ آگیا آپ کے پاس zero one ٹھیک ہے دیکھیں میں نے number line ڈرو کر دی ہے پوائنٹ مائے میرا کہاں پلیس کرنا ہے مجھے eight point two پر یہ eight آگیا یہ point one and point two تو eight point two پر آگئے line انہوں نے کہا ہے وائے جو number line بن رہی ہے وہ minus eight point two سے greater than ہو رہی ہے اس mean کہ یہ جو آپ کے پاس number line جائے گی وہ minus eight point two کے بعد سے جائے گی ٹھیک ہے نا اب کہاں جائے گی یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم نے ایرو یہاں پر ڈرو کر دیا ہے کہ number line ہماری سیگریٹر دین ہوگی تو یہاں تک آج ہم enough کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس پارٹ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ